اسلام علیکم خبردار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اکبال خواتین حضرات شو کے آغاز میں آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ڈمی میوزیم سے آئے چند پالیٹیشنز اور دو عدد ناراض سیاسی کارکنوں کے ساتھ ہاں جی کیا حال ہے آپ کا اللہ شکریت نہ تو اس نہ ہو ایک ٹھاک کہ نہیں تو اسی سنویز سے دیتی ہے ایس کسی بورٹ ترم دینا ہے میں تو الیکشن لڑوں گا ہی نہیں آپ کے حالات شروع سے ہی ایسے تھے کس پارٹی میں آپ پہلے ایسی پٹھو پارٹی جی سا ہوں ابباجی امی میں چھوٹا پرہا دادی اس تو بات اسی آگے نوازشیدی پارٹی جی ابو میں امی اور دادی بھول گیاں آپ نہیں دادی مرگی سے دادی مرگی حاصل ہی کی نہیں کر لیا پھر اسی آگے پی ٹی ایچ میں بھی ایک ایسے میری بیوی نے بھی ایک ایسے کیا اوہو اس بات ایلو سا ڈال ہر چیز میں کی ہے اگل کی ہر چیز نو کتھ جائیے میں ریٹیر ماسٹر ہاں سافتاب سیلیبریشن ٹائم ہے آپ ادھر ٹائم ویس کریں میں نے آپ کے لئے اور میں نے کہا ہاں کیا ہے ایپلوان جی کون نے دمی میوزیم سے آئیں شہری رحمان ہے اور ساتھ یہ دمی میوزیم سے آئیں مریم نواز ہمارے ساتھ خاکان عباسی اور کوئی اللہ باف کریں تبلیہ ڈا نے بیٹھا لوگ میں ساتھا اے جائل آدمی خاکان عباسی تمہارے والد کا نام تھا تمہارا نام شاہد ہے آفتاب اگر میں جانتے ہیں اگر میں جانتے ہیں یہ پاپ آف گرلز ہم نے جانتے ہیں توس پہ تو سلیکٹ ہوئی ہو تم باتیں تمہاری ٹکے کی ہیں آفتاب ان کو پتہ ہونا چاہیئے یہ پولیٹکس کا حصہ ہے اب اگر اینگری گرانٹ پا سیاست سے آؤڈ ڈیٹ ہو چکے ہیں تو اس پہ میرا تو کوئی نے کسور نہیں یہ میں ہوں یہ مریم ہے پیچھے سینٹ ہے اور ہماری پاڑی ہونے والی ہیں آفتاب یہ میں ہوں یہ سن بھائی ہے اور میرے کننا دی پاڑی ہو رہی ہے یہ میں ہوں یہ سن بھائی ہے اور میرے کننا کی پاڑی ہوئی ہے چیری صاحبہ ملتان میں تو جشن ہو گیا آپ بھی آئیں گی ایسی ہے تو آپ کو پتہ سکن ٹین اور پھر علی حیدر نے جو بات کی ہے اس کے بات تو ملتان سے میرا دلی اوٹھی ہے یہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے کوئی ایک طرف تمہاری ویڈیو وائرل ہو رہی ہے دوسری طرف تم سینٹر بن رہے ہو کون لوگو تم لوگ بھائی ہے چاری صاحب کل میں گیا بھی ہوا چار نے دور بیٹھ院 ہے میں نے ہننا کو چلی برے تھا یہ پہاں پہاں پہ آپ نے رنگ میں بھنگ ڈالنے کیلئی ان کو بلا رہیا ہے کو بلا رہے ہیں ٹھائے جا رہے ہیں ٹھائے ہیں ٹھائے ہیں جو سینل جاندے ہیں ٹھائے ہیں مجھے ان کی شکایت کرنی ہے یہ اباسی صاحب کی یا حسن نسار صاحب کی یہ اباسی کی بات کر رہی ہوں حسن نسار کی شکایت تو میں انٹرنیشنل کوٹ اف جسٹس میں کروں گی کیوں آپ کیوں کریں گی اس کے لیے تو اتنی بڑی عدالت ہی بنتی ہے نہیں نہیں میں انہاں دی شکایت اگر کیتی رہا ہے میں بہت سوڑی عدالت چکرہ گا کہاں پہ مولا دی عدالت چکرہ گا یہ عذاب ہے ساڑتے شکی پھر بھی آپ ہر بار آکے ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں مینو آپ بہت زندے بھی میں کیا بھی سوڑتر بہتے ہو تو باغل کھوتے ہو دی جاؤ اپنے موو بکھو بھرو اوے آج سانو موو بکھن دا مچپرہ دے رہے ہو ووٹاں تو پہلے ایسی چنگے پلے ساں جناب بوئے تھے آکے نکی کی ترلے پائنے اچھا چلیں آپ مجھے بتائیے آپ کا مسئلہ کیا ہے باجی جی گال لے ہوئے تو گاڑیاں کیتے ہیں آسی پوکھتنے پہیاں آپ ہیں کہاں کے لاہور دانجی اور کتھوں دا وہاں ہلکہ کونسے آپ کے وان ٹونٹی فور جی جی حمزہ کر چھے جناب انہوں کم کیسی اونہ چویک بھی نہیں ہویا کم تھے کیا پہلے میں کیا میرے پنویدی ٹرانسفر کروا دے ہو نہیں ہوئی میں کیا ملے دی سفائی دا کام نہیں ہویا پانی ساڑھا میٹر کٹ گیا او نہیں لگا دو نوکریاں سن بچیاں وہاں سے اپلائی کیتے ہیں ہو نہیں ہویا کنوں جا کے دسیئے جنہیں بہت ہیں انہیں کام دسیئے حمزہ ہی تھی بھئے تو باہر میں سی آ رہے ہیں بھئی حمزہ کیوں ہوں حمزہ تمہارا کیا لگتا ہے اور جناب بات ہے کہ کر دینے جلسے ہیں چھے ان کی حکومت ہی نہیں ہے بھائی حکومت ہوتی تو کر دیتے وہ تو کام کرتے ہیں لوگوں کے آپ کو پتا ہے اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت ہے یہ کون سا دور ہے جس پہ ہم رہ رہے ہیں لیٹا دور ہے انہیں پتا ہے پاکستان بن چکے ہیں اور یہ تیہتھر سال پہلی دکھا لیں اے ہی چھے کا میں نے مہاراجہ رنجی سنگھ نے بھی دستے سڑھا ساڑھی کوئی سنوائی نہیں اب تاب تاب کچھ نہیں پڑھے گا قریب آدمی دا اٹھ بچے نے دے اٹھ آپ کی بیگم صاحب ہاں ہاؤس وائف ہیں ہاں جی ہاں ہاؤس اریسٹ ہے کسی دے بچے بہنے گینڈے گینڈے جی لگ دے کسی دے ٹی پہ سٹھ رہے ہیں ہے آپ کا کیا مسئلہ ہے میرا کو مسئلہ نہیں میں نے وہ ایک کیر کیلئے آیا ہے میں دے کام تے جاندے ہیں کس کام پہ میں دے دوہی سٹیشن دے کام کرنے ہیں کیا کام کرتے ہیں اپنا بڑا بڑا بیٹا بزنس ہے کیا انویسمنٹ کی تھی یہ بڑی جی دا ہوتھو لنگ دا وہ تھوڑی تھوڑی انویسمنٹ تھا نو واپس کر رہے ہیں ہاں سے تھلے اپنا بزنس مچھایا ہوں ہاں 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 ساؤنس لائک پی ٹی آئی ٹو می جاہل لوگو تمہیں پتہ ہی نہیں کہ پی ٹی آئی نے ملک کا کتنا فاجہ کیا ہے یہ تو اسی مانگ رہے ہیں یہ ہو جی واضح رہا ہی دی چلا 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 تھو یہ بندہ مجھے بڑا مشکوک لگ رہے میں سمجھ نہیں آرہی آپ کس پارٹی سے میں کس پارٹی سے نہیں میری تھی اپنی پاورڈی ہو رہی ہے یہ میں ہوں یہ میرا کھوتا ہے اور ہماری پاورڈی ہو رہی ہے وافتاب یہ تو جاہل ہیں جاہل ابن جاہل ان کے ماں باپ جاہل یہ جاہل ان کی آنے والی نسلیں بھی جاہل ہوگی آدھو گئے جناہ وسیقی کی تا ہے تم نے ہر دور میں انہیں الک کیا ہے اور آنے والے دور میں بھی انہیں الک کروگے شرمانی چاہیے تمہیں وافتاب ان کی وجہ سے ملک آج اس حال میں ہے اچھے جو تھک جانا رہاں تو سلوئی اندر بات تو ٹھیک کر رہے ہیں کیا آرام سے بھی بات ہو سکتا ہے کیا آرام سے بات کروں گا چل چلیے چلیے آفتاب پلیز تیلمہ ہاں ہارٹ کنڈیشن آپ آرام سے بولیں نا وہ ان کا مسئلہ ہے بڑا ایم سوری بزار بازی پہلے میرے کو کرو سوری جاہل آدمی میرا نام حسن نصار ہے دیکھو نا خوا بخوا میرے پہ چڑھائی میرے پہ چڑھائی تم ہو کون تمہاری اوقات کیا ہے مائسلف شہری رحمان نیونی الیکٹڈ سینٹر تمہارے الیکشن نے یہ ثابت کر دیا کہ میں اس جمہوریت پہ جو لغت بیشتا ہوں صحیح بیشتا ہوں آستا پہ جو تو آڈی میر بانی لانتا تھکا نہیں شکل جو میری حتہ آتے پہنڈے گیا ایر مال دیو ساتھ رکھ دا جب میں لگ دا میں مار گیاں میری سزا شروع ہوئی اچھا اب ترمپورے جاؤنا ہے چاچا تاں ضرور ملدہ وہ کہتے ہیں انہا اکالے چاچا ہی کامتے وہ ملتے لے آ کر مرے مریم نواز کہہ رہی ہے کہ سینٹر الیکشن کے بعد مزیراعظم کو اخلاقی طور پر گھر چلے جانا چاہیے ٹھیک آپ کے شان سے یہ جسٹیفائیبل ہے اس کا جواب تو مزیراعظم نے دیتی ہے کہ میں ووٹ آف کانفیڈنس لے رہا ہوں اور سر اگر وہ نہ لے پائے تو exactly میں بھی یہی کہہ رہی ہوں کہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس نہیں ملے گا اے کیا پدھی اور کیا پدھی کا شربہ اے وہ ایک سو اکٹنا سی ووٹ لے کے آئے گا پاجی کس کو کس کو کہا ہے آپ نے مجھے کہا ہے انہوں نے پدھی کون میں پدھی رہا ہے یہ محورہ ہے یہ کیا پدھی پدھی چڑیا ہوتی ہے میرے کاندھی پدھی پانچھڑیا آپ کو میں پدھی نظر آتی ہوں بیٹا میں نے آپ کو نہیں کہا میں مہاورے کا استعمال کرنا نہیں باقی آپ کو نہیں کہا انہوں نے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جماعت جو ہے نا اس کی وہ حیثیت نہیں ہے کہ وہ ووٹ آؤٹ کر دے پرائم نیسٹر کو تو آپ اس سے اگری کرتے ہیں ہنڈرڈ پرسنٹ وہ وٹ پہ پڑا ہوگا ووٹ آف کانفیڈنس آپ چند دن میں دیکھ لیجئے گا عمران خان ووٹ آف کانفیڈنس لے لے گا لیکن سر اگر وہ نہ لے سکا بھئی اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سر اس یقین کی کیا وجہ ہے آپ دیکھئے کہ وہ جو خاتون الیکٹ ہوئی ہیں کتنے ووٹ لیے ہیں انہوں نے کیوں جنا سر 174 کتنے ووٹ ضائع ہوئے ہیں سات سات ضائع ہوئے 174 لے لیے اور یہ سیکرٹ بیلٹ تھا اب کیا ہوگا شو آف ہینڈ شو آف ہینڈ ہوگا اس میں کافی مشکل ہوگی انہیں کہیں اگر حمد ہے تو یہ سیکرٹ بیلٹ پر کر کے دکھائیں یہ تو پھر آپ نیا قانون دے دیں گی نا نئی رولز آف انگیجمنٹ دے رہی ہیں آپ لیکن ایک ووٹ تو مسرد ہویا ہے شہر یار افریدی کا ہاں جی وہ چلاتا رہا ہے تھرو آوٹ کے میرے سے غلطی ہوگی ہے آئی وز ناٹ فیلنگ ویل اور اس کو ٹرک کی بطی کے پیچھے لگایا ہوئے لوگوں نے اور اس نے اپلیکیشن ہمیں دکھائی کہ میں نے کتنے بجے بھیجی اس کے اوپر کیا کیا سائن ہوئے اور انڈ پہ انہوں نے ہس کے دکھا دیا کہ نہیں جنا ووٹ تو آپ کا ضائع ہوگی جبکہ زرداری صاحب کو دوسرا بیلٹ پر دے دیا گیا تھا ہاں جی اس لیے کہ ان کے ہاتھ میں راشا تھا یہ تو کوئی بات نہ نو اینا کوڑا کمرے چاہوڑا نا ایندر وادہ کھولتا اچھا یہ دو تین دن پہلے خبر آئی ہے جو آپ کے لیے زیادہ اچھی نہیں ہے نواز شریف نے کہہ دیا ہے کہ سینئر وائس پریزیڈنٹ پارٹی کا مریم کو بنایا جائے یہ اس سے پہلے اینا کوئی آفیس کیا ہے اینا کوئی آفیس کیا ہے اوہ مائی گاڈ ام سو سوری شاہد کوئی بات نہیں کر بانیاں دینیاں پہنیاں لیڈر واہ سے جاہاں بھی آدھر میرا دیلتا وزیر آدھر میں ہو ناڑے آئیس چاہم تا روپلا کلی شیئر نہیں مریم آپ ڈرتے کیوں ہیں میں ڈرتا نہیں ہوں پکی بات ہاں جی ان سے بھی نہیں ڈرتے ان سے تو سارے ڈرتے ہیں میں نہیں ڈرتی میں کسی سے نہیں ڈرتی نہ میرا باپ ڈرتا ہے بیٹھے بھی تو باہر ہو نا کچھ کہا آپ نے میں نسار بھائی نو کہہ رہے ہیں جائل آدمی میرا نام حسن نسار ہے بازی کو دستان نہیں مل سکتے ہاتھ گلے ہو گئے ہاتھ دینا ساتھ کلے زلگا ہاتھ جی تھوڑے جتو پٹا بھی رہے ہیں بازی تو وار مل سکتی میرے ہاتھ بڑھ سکتے اچھا گلانی صاحب کی جو جیت ہے جی بلکل اسے آپ کیسے لیتی ہیں میلا تو زرداری صاحب لوٹ گئے تو زرداری صاحب بھی ہمیں میں سے ایسی کونسی بات ہے شرم کی کمی ہے اور کچھ نہیں کیا مطلب بات بڑی سادہ ہے ان لوگوں نے زرداری کو لاور کی سڑکوں پہ گسیٹنا تھا اور اب دیکھو اس کو سر کا تاج بنایا ہوئے ہیں کون لوگوں تم میں سے آمی بی بی تاں چپ کر بات صرفی میں نے آپ نے کیا دیکھتے آپ کو پیشنے کے بعد؟ امراان گا؟ نہیں میں ان سے پوچھ رہا آف تاب سیکھا آپ نے میرے میں بہت سے سب مرکتا ہے نہیں 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 میں میں بہت سے سب مرکتا ہے آپ نے شیخیل میری میری بہت سے اس کی طرح کیا؟ ابھی انسی اللہ میں ہوں مآلی میں ہمیں کبھلی مجھے ہم میں کسی اللہ کا فرصہ پڑ legal ہوں کبھلی مجھے مجھے کبھلی مجھے امراد برد ایک کہیں کہ جانا ہماری طرف پہ بھی ہونا چاہیے ہمارے میں نے بہت کوئی کیا ہے یہی سیریوز بات کر رہا ہوں یہ تمہارا سیگمنٹ نہیں گھل لطلب حسن بائی آپ بتائیے ملک کس طرف جا رہا ہے افتاب ملک بلکل ٹھیک جا رہا ہے جس طرف اسے جانا چاہیے وہ جا رہا ہے پیڑا گھر کی ہے ان لوگوں نے اور ان لوگوں نے مشترکہ طور پر لیکن اب حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں یعنی بتائیے نا وہ بہتری کدھر ہے نظر تو نہیں آ رہی آئے گی نظر آئے گی فکر کیوں کرتے ہو یہ کجیب بات ہے اب بھی نہ فکر کریں افتاب اس ملک کا اصل علمیہ پتہ کیا ہے جی بتائیے بتائیے بسٹھ چونسٹھ فیصد آبادی تو صرف پنجاب پنجاب میں ہے وہ پنجاب پہ حکمرانی کرتی ہے ایک پارٹی نواز لی تو وہی سب سے بڑا سیاسی ناسور ہے یہ کیا بے تکا انیلیسس ہے ہاں جی یہ ذرا بتائے لے یعنی سب سے پاپیلر پارٹی سب سے بڑی پارٹی آپ اسے ناسور کہہ رہے ہیں سب سے کرپٹ پارٹی کہو میری بیٹی سب سے کرپٹ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں اچھا ایزن بھائی ذرا سلجے انداز میں اپنا انیلیسس مکمل کریں انیلیسس یہ ہے کہ پنجاب ہمیشہ ان کے ساتھ چلا جاتا ہے ہاں پنجاب تو پاگل ہے پنجاب کو تو کوئی سینس نہیں ہے جو ہمارے ساتھ چلا جا رہا ہے ہاں نہیں واقعی کیوں مورٹ آگر چلا جاتا ہے یہ پنجاب آپ کے سامنے جو بیٹھا ہے ساری ایسے نہیں ہے پڑے لکھے لوگ بھی ہیں لیکن کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں ہفتہ پنجاب مست بی ڈیوائیڈڈ اور اس ڈیویجن کا آغاز ہو چکا ہے گلانی کے الیکشن سے یہ ایک بڑی اہم بات ہے دل کے خوش رکھنے کو غالت یہ خیال اچھا ہے باجی مریم آپ سرائکی صبح بننے کے خلاف ہیں نہیں خلاف نہیں ہے لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں جس رہی ہے نیازی بنانا چاہ رہا ہے نہیں وہ کیا طریقہ ہے ویسے بائی دوئے پوچھو ان سے آئیں بائی شاہ کریں گے صبح صبح ہوتا ہے بناو اسے انتظامی بنیادوں پر اگر صبح بنتا ہے تو کیا پرابلم ہے ہاں ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے چاہیے دیکھیں بڑی معنی خیز نظروں سے انہیں دیکھ رہی ہیں اچھا جی حسن بھائی کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی مل کر آئینی ترمیم کریں گے ٹھیک آئینی ترمیم کر کے صبح بنائیں گے صرف صبح نہیں بنائیں گے ایٹیتھ امینمنٹ کے پیچھے بھی پڑھیں گے ایٹیتھ امینمنٹ آفتاب ایسے نہیں جائیں گی نہیں جائے گی نہیں ہم کو یہ نہیں کہہ رہے کہ ایٹیتھ امینمنٹ چلی جانی چاہیے اس کی نوک پلک درست ہو جائے نوک پلک سے زیادہ چلیں آپ کو اتراز نہیں ہوگا انشاءاللہ اپیرنٹلی یہ لگتا ہے کہ سندھ ایک طویل عرصے تک پیپلز پارٹی کے زیر انسرام ہی رہے گا اچھا جی میں کوسٹن لے لگا جی سارج سینٹ الیکشن کے نتائج پر آپ کیا تفسرہ کریں گے سینٹ الیکشن کے بارے میں انتہائی اختصار سے میں یہی کہوں گا کہ الیکشن نے ثابت کر دیا ہے کہ حکومت کا موقف درست تھا کہ اس میں انڈر دی ٹیبل بہت کچھ ہوتا ہے اور سونہ اور لیٹر یہ پتہ چل جائے گا یہ جو سات آٹھ ووٹس آگے پیچھے ہوئے نا کیونکہ سپریم کورٹ نے کلیرلی کہہ دیا ہے کہ ان تک بیلٹ پیپرز تک ایکسیس ہوگی بیلٹ پیپرز تک ایکسیس کا مطلب یہ نہیں کہ جاؤ اور سندھوکچی کھول کر دیکھ لو کہ یہ بیلٹ پیپرز ہیں اس کی تہہ تک پہنچو کہ کس نے کس کو کیسے ووٹ دیا اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی راکٹ سائنس کوئی فرنزکس نہیں چاہیے جب ایکسس مل جائے گی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا جعوید صاحب آپ سے میرا سوال ہے آپ کس کو ووٹ کریں گے اس پر میں جس کو پہلے ووٹ دیتا ہوں اس کو ہی ووٹ دوں گا جعوید بیفور آنسرنگیٹ کمپلیٹلی دنٹ فرگیر آئیم ہیر ٹو سر میں وعدہ کرتا ہوں میں پیپلز ووڈی کو ووڈ دوں گا اگر یہ مسائل حل کر دیں جو میں کہتا ہوں نیڈال آئی کن دو اینیتنگ ایکسیپٹ دیکھ کت کھانا کیوں؟ کیا آپ کا پروبلم کیا؟ آپ کتے کی ویکسین کیوں نہیں بناتی؟ اے آفتاب وہ تو ہو ہی رہا ہے باٹس نوٹ تاپ پریوریٹی اے کیسے جہل لوگ ہو تو میں تمہاری ترجیحات کا ہی نہیں پتا اے آفتاب اور بھار سننے اے آفتاب سننے ازل کینے کیسے چھپ کرو بار بار آپ ڈانڈ دے ڈانڈ تو ered ڈانڈ انجو را ہوں آج ہر اچھی بولو تو میں جانہا قابض کیونکہ ہمیں تھوڑا ہی ہمیں سن رہا ہوئی بند ہوئی میں دبا ہوں پتین حضرات ہم لیتے ہیں ایک بریک آور ساتھ رہیے گا ویلکم بیک پتین حضرات آج کا انپلک گانا ہم نے فلم کوئل سے لیا ہے کاجہ خرشید انور کی لازوال کمپوزیشن اور بہت شاندار لیرکس تنویر نکوی کے گایا میڈم نور جہاں نے پیش کرنے جا رہی ہیں سائمہ ممتاز ساگر روئے لہرے شور مچائیں یاد پیاں کی آئے لہرے شور مچائیں ساگر روئے لہرے شور مچائیں یاد پیاں کی آئے لہرے شور مچائیں ساگر روئے موسیقی لپٹ لپٹ کے لہرے گھومیں پڑ بڑ کے ساحل کوچوں میں موسیقی ہم دکھے آرے تھام کے دل رہے جائیں موسیقی یاد پیاں کی آئے لہرے شور مچائیں موسیقی یاد پیاں کی آئے لہرے شور مچائیں لہرے شور مچائیں موسیقی موسیقی جب ہر جائیں بھوڑے آ کے کلی کلی کو پیار جتا کے مست بنا کے دور کہیں موسیقی 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 ایک موسیقی 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 ساگر روئے لہرے شور مچائیں موسیقی 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 اچھا تو سیالکورٹ سے ان کا تعلق ہے وزیر آباد وہ گجرہ والا ڈیویجن میں ہے اور اسی ڈیویجن میں سیالکورٹ بھی ہے ناروال بھی ہے گجرات بھی ہے یوں سمجھ لیجیے کہ نیبرنگ سٹی ہے اچھا جی میں اب آپ کا ٹیسٹ لینے لگا ہوں جو میں نے پچھلی دفعہ کا آتی تقریر کرنا اس کا مطلب بتائیے اس کا مطلب سر فر فر بولنا یہ آپ کا ٹیسٹ ہے دورائی ہو رہی ہے رویجن ہو رہی کیونکہ یہ پہلے ہو چکا ہے تقریر کرنا خاموش رہنا یہ نہیں اس کا اولٹ بتا اب اٹھا کہی جو سنی تے ساری جانے گی اس کا مطلب ہے رکنا رکنا تہرنا کٹا رویجن ہو رہی ساری غلطی اٹھا گی تقریر کرنا رکنا سر یہ تقریری مقابلے جی ہوتے تھے یہ غلط علام ہے نا اب ہوا کیا ہوگا یہاں پر نا بھائی ایک تیسرا آتا ہے اور وہ اٹھنا کسی نلیک خاندان کا بچہ ہے کہ میں تو اس کے سامنے آئنسٹائن ہوں ابھی وہ آئے گا اور وہ ساری بات کا ستیہ ناس کرے گا اب کسی جلسے میں مقررین خطاب کر رہے تھے بس آنے والا ہے تم نے گوھر رکھتا ہے ایک آدمی ہاتھ میں کاغذ تھامے ڈائس کی طرف آنے لگا تو میزبان نے کہا ہوسٹ نے کہ بھائی آپ ذرا تقریر کیجئے تو دیکھر لگ پیار ابھی دیکھنا ہے وہ سالہ تمبووں کے نیچے سے انٹر ہوگا اور چپ کر کے وہاں کھڑا ہو جائے گا اور وہ سوچے گا کہ اس نے کہا ہے تقریر کرو اور وہ بندہ بولنا شروع ہو گیا ٹھیک ہے ان لانتی نے باہر آ کے کہتا ہے یہ جڑا بندہ بول دا وہ تقریر کر دا اور اصل لانتی میرے ورگے جڑی وہ دی گلدہ اتبار کر دیتا ہے اس نے کہا صاحب آپ تقریر کیجئے ٹھیک ہے وہ پھر آنے لگا تو اس نے کہا آپ تقریر کیجئے وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا اور اس نے کہا کہ آپ رکی ہیں ابھی لوگ کر رہے ہیں آپ ذرا تقریر کیجئے تو جو تیسرا پاس کھڑا تھا کھڑا نہیں تمبوگ نیچے سے آیا وہ تو اس نے دیکھا کہ این اس وقت اس کی باری آگئی اس نے کہا اس کو تقریر کرنے کے لئے اس نے کہا تھا اور اب دیکھو یہ تقریر کر رہا ہے یہ بولنا شروع ہو گیا اس نے باہر جا کے یہ بتایا کہ تقریر کا مطلب ہوتا ہے سپیچ حالانکہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ بھائیہ ابھی رکیے ابھی انتظار کیجئے توقف کیجئے اس کا مطلب ہے رکنا گہرنا خاموش ہونا حدیث تقریری حدیث تقریری کیا ہے کوئی ایسی بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھی جائے اور انہوں نے اس کے اوپر خاموشی اختیار کی جی خاموشی اختیار کی اس کا اصل مطلب تو یہ ہے دیکھو نا دورائی میں ہی تم رہ گئے آدھا ٹائم تو میرا دورائی نے لے لیا اب پیچھے جو آٹھ ساتھ دس لفظ ہیں ان کا میں کیا کروں اینہ چاہ تیسرا نہ آوے پہلا لفظ بہادر کمزور ڈر پوک اس کا مطلب ہے بہادر کا مرا ہوا مرا ہوا لاغر ناغی تم بہت بہادر ہو اس کا مطلب ہے دلیر جوان مرد جو سنا وہی مطلب نکلا ہے ڈر یہ مشہور یہ ہے یہ نا دل کرے مطلب ہوئے لنگڑا مازور مفلوج فالج زدہ انسان کو بہادر کہتے ہیں بہادر انہوں نے کبھی سامنے نا بہادر بیٹھا اس کی مدد کرو بہادر آکے کہہ رہا ہے پھلا ہوئے بہادر دوڑے دروازے تھی آیا ہے اور بہادروں دی بدو اور شرازن دی ایک بار ہی موٹر سیکل آلے نے بہادر دی مدد نہیں کی تھی اگر کم بھی چوائی کرو کیپ کرو بہادر نے تین دن تا کچھ نہیں کہا تھا یہ دو الفاظ کا مرکب ہے اور یہ تلفز میں بہادر نہیں بہائے در بہائے در بہائے در بہائے در بہائے در ایڈا ہٹا کٹھا ہے بہائے در تو کم کیوں نہیں کرتا بہائے در بہا کیا مطلب ہے بہنا سر خوبصورتی حسن و جمال بہاود دین دین کی خوبصورتی منڈی بہاود دین اور اس میں واؤ نہیں ہے حمزہ ہے بہاود دین وہ واؤ ڈال دیتے ہیں غلط ہے بہا دین بہا دین نہیں ہوگا بہا حمزہ ڈالیں وہ بہاو کی آواز دیتی ہے تو یہ بہاو منز خوبصورت حسین اور در کا مطلب ہے موٹی درر شہوار درر نایاب درر نایاب یعنی اگر کوئی در لانت کہہ رہے ویسے سمجھو موٹی دین ڈی ہے نہیں وہ ایک اور در ہے ترہن ہویا کی یہ دس ہو ابھی وہ آئے گا تم نے دھیان رکھنا چاہتا ہے یہ کبھان علی بکرین دی ایک قیمتی موٹی خوبصورت یہ اس کا مطلب ہے سوال یہ ہے کہ بہا در کہتے کسے یہ جو عالم فاضل آدمی ہوتا ہے بڑا لکھا ذہین وہ بہائے در ہوتا ہے جس کو ہم نے بہادر کر دیا بہائے در خان بہادر خان بہادر کوئی بہت بڑے سورما نہیں ہوتے لیکن انہوں نے کوئی کتاب لکھی ہوتی ہے کوئی ڈکشنری کمپائل کی ہوتی ہے کوئی ریسرچ پیپر سیار کی ہوتا ہے خان بہادر کا خطاب ملتا ہے ایک ہندی لفظ جو آپ کو بار بار کنفیوز کرنا ہے در وہ موٹی نہیں ہے در گت در گت در گت کیا ہے در کا مطلب ہے بری اور گت حالت بری حالت در گھٹنا یہ گھٹنا ایک در گھٹنا در گھٹنا ویسے برا بڑا واقعہ لفظ بوری بوری اور سیبے لی بوری ہونڈی ہے اکثر پچھے بنی ہونڈی بوری کا مطلب بتاؤ بوری کا مطلب سر سیبے کی بوری ہوتی ہے بوری کہتے ہیں گندم کو جو کو باجرے کو دانے کو اب ہوا یہ ہوگا آنے والا ہے بھائی بھارک ہو وہ آنے والا ہے وہ سب سے پرانی بوری کے پیچھے سے نکلے گا اب اس میں کوئی تیسرا نہیں تھا وہ دوسرا ہی احمق تھا واہ واہ شکر ایک آدمی نے اپنے ملازم سے کہا کہ وہ بوری اٹھا کر لاؤ اب بوری سے مراد تھی گندم لیکن وہ ملازم چونکہ بالکل انپڑ تھا وہ گیا تو اس نے کہا جی یہ جو پڑی ہے اس نے کہا ہاں یہ لے ہو تو اٹھا کر لے آ اس نے سب کو بتایا یہ جو تھیلا ہوتا ہے نا اس کو بوری کہتے ہیں اچھا پہلے بتنے شکیتھی بہت حالانکہ وہ اس کے اندر موجود گندم سے مراد لے رہا تھا بوری کا لفظ کس سے نکلا ہے بوریت سے بور سے بور کا مطلب ہے بھوسا بور کے لڈو سوہانے وہ دور کے ڈھول سوہانے ہوتے ہیں بور کے لڈو ہوتے ہیں کہ ایسے لڈو جو نظر کچھ آ رہے ہوں لیکن ہوں کچھ یہ ساریہ مسئیبتہ ساڑھی ہوتے ہیں دور کے بھوسے لڈو بور کے لڈو یہ نہیں تم یہ پلوٹ خرید رہے ہو یہ ال ڈی اے سے اپرووڈ نہیں ہے یہ بور کے لڈو ہے مت لینا گھاٹے کا سودا ہے اچھا میں آج تاکہ یہ مسالہ نہیں کتے سنی ہے تعلیم بہت مشکل یہ تعلیم نیکسٹ لیول ہے یہ بھوسے کے لڈو میں خلی ایف اے دو بھائی بھوسے کے لڈو آیا کہاں سے بھور کے لڈو بھور کے جو ہے بھور کے نہیں بھور کبھی نہیں سنے چندہ مامو دور کے بڑے پکائیں بھور کے خواب کھائیں تھالی میں ہم کو دیں پیالی میں پیالی گئی ٹوٹ بھور ہو دو چندہ لفظ ویسے چندہ تو ہے تو اس کا مطلب کیا ہے بڑے پکائیں بھور کے بڑے پکائیں بھور کے بڑے تھے وہ گھنے گلگلے ٹیپ دہی بھڑے بھوسے کے ہس کے جو بنے ہوتے ہیں صاحب لکڑی کو جب چھیلتے ہیں تو بھور نکلتا ہے نہیں نہیں لکڑی کو جب آری کے ساتھ کاٹتے ہیں تو بھورا نکلتے ہیں تو اس وقت بھورا نکلتا ہے جب چھیلتے ہیں تو اس کی چھال ہے جو نیچے نکلتے ہیں چھال میں اور بھور میں فرق ہے بھئی آپ کو یاد ہے کہ آپ کا گھر کہاں ہیں اچھا جی ایک لفظ یہ رویجن ہے اور آپ کو ہر صورت آنی چاہیے اسپیشلی آپ کون سر میں تم تو سوال ہی پیدا نہیں ہو میں کیفی کی بات کر رہا ہوں جذبہ جذبہ کیا مطلب ہے جذبہ سارا ہے یہ جوش جذبہ ہمت ابھی آپ نے دیکھنا جذبے کے ساتھ ہوتا کیا ہے جذبہ سار وقفے کو تو نہیں کہتے فاصلہ فاصلہ یہ کہا سار وقفہ فاصلہ میں ہے جذبہ رکھو قریب قریب تھا بھا کہ اسلام آباد اور لاہور کے بیچ تقریباً پونے چار سو کلومیٹرز جذبہ ہے جذبہ ہے جذبہ کا ایک اور مطلب بھی ہے وہ غیز و غزب لیکن اصل مطلب اس کا فاصلہ ہے اچھا ایک اور ریویزن فادر لئی یہ فرنگے بزرگ کتے رہندے سارا غصہ تھوک دو نوالا پھینک دو یہ تو مجھے جاتا ہے نوالا پھینک دو فیض احمد فیض دے سالے ایک لپس کتھو یاد کھا پوری فرنگے آسفیاں سی بھول ماری طرف تروں تھک یاد رہے اسے غصہ پتہ کیوں چڑھ رہے کیوں صاحب اچھا جی آج کا شعر آج کا شعر زفر اقبال صاحب کا ماشاءاللہ کیتے ہیں اکثر میرے خاموش اندھیروں کے اوفق پر اکثر میرے خاموش اندھیروں کے اوفق پر تادیر چمکتی رہی آواز تمہاری باہ 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 جی اورو باہ خبر ہے کہ اپل آئی فون 12 منگوانے والی خاتون کو اپل جوز بھیجواد گیا گیا پاکستان سے چائنہ پندرہ سو ڈالرز اس نے خرچے اور آئی فون ٹوالڈ آرڈر کیا اور آیا کیا اسے ایپل جوس جوس کا ڈبا اور وہ کہتی ہے کہ میں نے جو اس کی اوفیشل ویب سائٹ اس کے ذریعے رابطہ کر کے جو پراپر چینل سے منگوایا لیکن ہو گیا ہو گیا اس لیے بہت بڑی نیسے جی جی اس نے پولیس کیس ریجسٹر کروایا ہے اس کی تحقیقات ہو رہی ہیں ان قریب جو کچھ بھی ہوا ہے مسانڈسٹیننگ ہوئی ہے موسٹ پرابیبلی میں نہیں سمجھتا کہ یہ کرائم ہوا ہے کیونکہ وہاں اتنی بڑی مارکٹ ہے پونے سات سو بلین سالانہ سیل ہے پونے سات سو بلین اور میں سات سو بلین سات سو بلین یہ پونے سات سو یوہان سر بڑی مہنگی بہنگی چیزیں لوگ آرڈر کرتے ہیں آن لائن بھئی اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ ایک یاٹ آرڈر کی گی یاٹ دوہزار پانچ میں یہ آن لائن آرڈر ہوئی اور تقریباً ڈیڑھ سو ملین ڈالر کی ہے جس کے اندر ہیلی پیڈ ہے جم ہے سینما ہے پوڈ کورٹ ہے نہیں تو یاٹ نکلی یا ہدوانا نکلا ہے یاٹ ہوتی کی ہے ہے تو تجھے داثر ہے تو کشتی بہت بڑی تو ہدوانا چھوٹا سوٹا ہے وہ یاٹ آئی اور اس کا مالک بڑا خوش ہے انڈیا میں آپ کو یاد ہے آئی فون کے بدلے ایک سوپ کیک بھیج دیا میں نے کہا پہلے نہ ہوش کر تو مگایا کیسے حضر بھائی کچھ مگوایا آپ نے کبھی میں جناب ایک لیپ ٹاپ بڑی اچھی کمپنی دا دیکھیا میں کہا لیٹر سے مگوانا چاہی دے میں جناب آن لائن آرڈر کر دیتا ایک مینا پورا انتظار کیتا میں انہیں بعد آرڈر آیا میں جناب گیا انہوں نے کہا جلدی جلدی سائن کرو اور پیسے دیو میں کہا میں انہوں کھولتے لیند دیو انہوں نے کہا وہی بات ہی چڑھا کم ہے پھر سانو فارق کرو جناب میں انہوں پیسے دیتے وہ چلا گیا میں اندر جا کے وہ ڈبا کھولیا ہے کیا تھا اس میں اس میں جناب ایک ریجسٹر پڑھا ہوا تھا بہت موٹا سارا وہ تصرف بوریت دیاں گلہ لگیاں انہیں پھر وہ ساری کتاب حفظ کیتی ہے پھائی جی کیوں انہیں ساڑے کو انتقام جو لینا سی میں جناب جدو وہ ریجسٹر کھولیا اوہ کسے رائٹر دا ریجسٹر سی اور انتے فلم دی کانی لکھی ہوئی سی میں جناب جدو پہلا صفحہ تھا لیا ہے تو دو پرامانی کانی سی دو کریکٹر ایک پرامانی غریب ہندہ ہے تو چھوٹے نکرانی چھوڑو کانی نہ سناو میں میں پھر جناب اوہ سٹوری ویج دیتی میں کہ کوئی تے پیسے وٹیے کتنے کی بیچی تاہیز آر دی جناب کرتے نا دوسرا پر آغریب سی نا اوہ تاہیز آرے نے انہوں جھاگے دیتا سار اوہ سٹوری نا بڑے پرانے وقتاں دے لکھی ہوئی سی تمہیں کیسے پتا چلا کہ بہت پرانا اوہ دے جو کھانگ دی آواز آرے سی انہیں آخری تفاہ دھلیا اوہ دے جو کتاں نکل گئے انہوں پہے گئے سار میں ایک دفعہ نکرم ہوگا ہی سی شوٹ تمہیں کی آخر آئی تھی موبائل یوز کر رہا ہوگی نا سامنے آگی ہوگی نکرم کو پسند آگی اس کا ہوگا کوئی آتھشی گلابی رنگ ہوگا ان کو اٹیکٹ کر گئے ہوگا ان کا یار اے تمہ گاؤ فورا سار میں سائز بھی دیتا ہر چیز ہی تھی نکرم کیوں نے نکرم لے آسا ہے انہوں نے کسے چینیز دے پھلو آندھی سوڑتی ہوگی نا جنہیں صرف پٹی ہی بنی ہی دی وہ جپنیز ہوتی ہے اور ان کو سومو کیا تھے سومو رسلر اور جڑا کپڑا بنیا ہندہ وہ کپڑا چھوٹا نہیں ہندہ وہ کپڑا سونڈ لگیا گول لگ دے وہ اتیاط تھے نہیں ہے بھی نا پھولکے نہیں بندہ پاہاندہ بھے تو سی کشتی لڑنی کچھا پاؤ شرم کرو کو حیاء کرو وہ تو آنو کیفیر کے بندے بھی بیکھ رہے ہندہ اچھے زیادہ تر نا لوکاں تھا انہوں نے کشتیاں تھی آنے ہندہ کچھا رہے ہندہ ایک خدو ڈھوٹا تھا اچھا میں کلی اس کشتی تا فیصلہ نہیں بیکھ رہا ہندہ کون جتیاں نہیں نہیں وہ تمہیں سمجھ نہیں آتی ہوں نہیں سمجھ بہر یہ نا ہے نا چیزی کار مرے ہیں یہ دراصل نا بڑے گوشتی کشتی ہو رہی ہندہ مچھے ایک دلچسپ بات ہے سومر ریسلس کے بارے میں انہیں ڈرائیونگ لائسنس نہیں ملتا تو گاڑی چلانے کی اجازت نہیں ہونے اسی گاڑی ہی نہیں بنی نا سر ایک گاڑی چوک کے چلا رہا ہوں یار اگر میں پلوان اس طرح بننا چاہا ہوں آتے کی میں نو کرنا پہ گا تو کھوٹی پلوان ہونا سی یہ کھاتے کیا ہیں مچھے میٹ بالز گشتابے گشتابے دے بچے مشرومز اور مچھلی یہ ویل مچھلی کا رہو لب رہا تھے اور یہ شادی نہیں کرتے یہ نا کوئی خوندے بھی نہیں انہیں ایدھنا شادی کریں انہوں پہلے ریسلہ کرنیاں پہنی آمی فریج سوٹ لیا پڑے تھے ٹھا لینٹر دے دھلے آگے دانے آڑا پڑے اپڑے تھے سوٹیا تھا وڈی ویگن چو وجہ داڑ کے آگے ٹھا شادی دی تھیاری ہے ایک اور تھے ایکٹر بمپ مار لے تھے اچھا جدے موٹر نے لبے نہیں پہتے گلوتے سوٹیا تھے میں سو سو انڈا کھا جاتے ہیں انہیں دخانہ اقراب ہو جائے ہس ہی ناشتے تو بیٹھے رہے ابھی کون سانو انڈے کیوں نہیں لاب دیتے پلاسٹک دے انڈے ہو نا دیتے ارجنال تو یہ ساڑے کھائی جا رہے تھے کوئی انہیں انڈا کھا دے ککڑی پستول پڑ کے ردی ناظرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اجازت دیجئے اللہ حافظ ناستہ موسیقی